حسد صاحب دوسری طرح مریم نواز نے کہا ہے کہ ہم لوگوں کی مشکلات حل کر سکتے ہیں ہمیں عوام کی تکلیف کا احساس ہے ویسے حسد صاحب عوام کی چیخیں نکال کے رکھ دی ہیں لوگوں نے یہ کیسے احساس ہے نہیں نہیں عوام کو چھوڑیں ان کی چیخوں کو چھوڑیں بندہ کوئی پوچھے کہ بی بی چالیس سال میں تو تم سے ہوا کچھ نہیں تمہارے اببہ کے گھر موڈل ٹاؤن چند زیب نے خودکشی کی تھی اس زمانے میں سرخیاں لگی تھی ان کے پروردہ لوگوں کے اخبار میں شیر آٹا کھا گیا یہ لیڈ تھی ایک اخبار تو جن کے ہوتے شیر آٹے کھا گئے تو لمبی چوڑی باتیں نہ کریں چونکہ نہ پہلے کچھ نکلا تھا نہ آپ کچھ نکلے گا آپ فیلحال اتنا کریں میرا مشورہ ہے بی بی کو کہ اپنے اببا جی چاچا جی کزن جی وغیرہ وغیرہ اور ان کے سمدھی جی وغیرہ ان کی ذاتی مشکلات کا حل ہی ڈونڈ لیں تو بہت بڑی بات چونکہ